بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں تو ضرور دیکھا کیجئے اور جو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کیجئے چھوٹی چھوٹی کچن ریمیڈیز بتاتی ہوں آپ کی صحت کے حوالے سے تاکہ ان کو استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ جانتے نہیں ہیں یا صرف سناوا ہوتا ہے لیکن طریقہ نہیں پتا ہوتا تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو گائیڈ کر سکوں بتا سکوں کہ مختلف جو کنڈیشنز جن سے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبار آپ خود بھی بہت جلدی کوکلی ٹھیک کر سکتے ہیں چھوٹا سا کچھ بھی ایسی ترکیب جو ہے اس کو اپنا کر کے لیکن جتنی بھی ترکیبیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم کبھی کبار کسی ایک بیماری یا ایک کنڈیشن کے لیے کوئی چیز بتاتی ہیں وہ صرف اسی کنڈیشن کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو کوئی اور بھی پرابلمز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک کنڈیشن کے لیے تو جو بھی ہم نے ریمیڈی بتائی ہے آپ کو جو بھی چیز بتائی ہے وہ ٹھیک ہو بات کیونکہ کوئی اور کنڈیشن بھی باڈی کے اندر ہے تو پھر آپ کو وہ سوٹ نہ کرے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو دیکھنا ہے اور پوچھنا ہے اگر کوئی کنفیوجن ہے آپ ہمارے پاس آئیے کال کیجئے ہمیں اور ہمیں ضرور بتائیے ہم سے پوچھیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے دیفنیٹلی تو کال لینے سے پہلے تھوڑا سا آج میں چاہوں گی کہ کچھ حازمے کے کیونکہ رمضان بھی ہیں اور اکثر لوگوں کے میرے پاس فون آرہے ہیں ان کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے دیجسٹن پرابلم ہو جاتا ہے انہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آج اس کے حوالے سے آپ کو کہ اگر گیسز زیادہ ہو رہی ہیں یا کولک ہو رہا ہے ابڈومنل کولک یعنی پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اکثر ہو جاتا ہے غلط ٹائم پہ کھانے سے یا غلط چیزوں کے استعمال کرنے سے یا پیٹ کی اپنے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو کس طرح اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہو اور کنٹینیو کرے تو دیفنیٹلی آپ کو جی پی کے پاس تو جانا ہی ہے مگر اگر آپ گھر میں کچھ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں مثلا اگر کسی کو پیپٹیکل سر ہے یا اس کو کوئی بھی سوزش ہے انفلمیشن ہے کوئی لائٹس کی کنڈیشن ہے یہ گیسز بنتی ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اراؤنڈ لنیبل زیادہ درد محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک چمچ سونف لے لیجئے یعنی ایک ٹیبل سپون سونف فینل سیٹس اور اس کو آپ نے دودھ کے اندر بوائل کرنا ہے کم از کم دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ اس کو بوائل کیجئے اور وہ دودھ جب آپ پیئیں گے تو آپ کو کافی درد میں کمی اور بیٹر فیل ہوگا اور ہمارے پاس کنگے کولر ہیں اور بھی باتیں بتاؤں گی پروگرام دیکھتے رہی ہے کولر کے پاس چلتے ہیں ہلو 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 سلام علاقہ علیکم اسلام روہی ناصل بوری پلیز مطلب میری کو آیت ریٹ سبا ہلو ہاں جی مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہے آپ کو میرے کو ایت ریٹ سبا ٹھیک ہے روم دائے ایت ریٹ ٹھیک ہے میں نے وہ آپ کو ایمیل کیا تھا نمبر کی ایمیل ایک منٹ پلیز باگ کریں ہاں جی ہاں جی آپ کو ایمیل ایڈریس آپ کو مل سکتا ہے آپ ہماری ٹیم سے ایمیل ایڈریس لے لیجیے آپ کو بالکل مل جائے گا پھر مجھے کریکٹ ایمیل ایڈریس پہ پلیز ایمیل کیجئے گا کیونکہ میرے پاس جو بھی ایمیل ایمیل آتی ہے میں ہر ایمیل کا لازمی جواب دیتی ہوں اگر آپ کے پاس جواب نہیں آتا تو دیٹ میز میرے پاس وہ پہنچی نہیں ہے اس کو چیک کیجئے دوبارہ کیجئے آپ چاہیں تو فون نمبر بھی لے کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی ہلو آپ میرے ہماری ٹیم سے لے لیجیے پلیز ہم سے فون ہلو ہاں جی ہم چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف ہلو ہلو بہت ساری بیگ ساؤنڈ آ رہی ہیں مجھے پلیز اس کو دورا چیک کیجئے ہلو یہ جو نا میں نے نا آپ سے سب سے پہلی بات یہ کہ جو نا میرے ابو ہیں تو ان کی نا ایج نا سکتی ایر ہے ٹھیک ہے تو وہ نا ان کو یہ گھٹنوں میں پرابلم رہتا ہے تو جو نا وہ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں ایکسرسائز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ ان کی ایج ہے نا بہت زیادہ جو نا وہ اپنی آپ کو بیمار نہ ہوئے نا لیکن جب ان کو دو تین روز ہو جاتے ہیں نا تین چار روز وہ کرتے ہوئے تو ان کے نا وہ بلکل نہیں ہو سکتا ان کو جیسے نا کہ درد ہونے لگتا ہے درد ہونے لگتا ہے جی زیادہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آئے میں چھو گو بھر ادھر تو ان کو اچھا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایج کا ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس لیمٹ سے زیادہ اوور ایکزرٹ کریں گے تو آپ کو پرابلم آئی گی جوئنٹ میں پرابلم آئی گی اگر ان کو پہلے سے آرثرائٹس ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو دیکھ کے وارک کرنا ہے کہ وہ کس حد تک کر سکتے ہیں ان کو صرف اتنی وارک کرنی ہے جس کے بعد ان کو پین سٹارٹ نہ ہو اور ان کے مسلز پل نہ ہو جیم نہ ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں بجائے صحت مند رکھنے کے تو اوور ایکزرٹ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے صرف اتنی وارک کرنی ہے جتنا ان کی باڈی ان کے جوئنٹ ان کو اجازت دیتے ہیں اور اگر انہیں واقعی تکلیف ہے یا بہت چلنے سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ہومیپیتی میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں موجود جو کہ بہترین ہیں جو کہ باڈی کے اوور ایکزرشن کی وجہ سے یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے جب مسلز میں پولنگ ہو جاتی ہے یا جوئنٹس جیم ہونے لگتے ہیں یا پرابلم آنے لگتی ہے تو یا سٹرین ہو جاتا تو اس کو جو ہے کور کرنے کی میڈیسنز موجود ہیں وہ چاہیں تو اپنے جوئنٹس کی اپنے لگیمنٹس کی اپنے موسلز کی اور بونز کی نارشمنٹ کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہومیپیتی ٹریٹمنٹ بلکل لے سکتے ہیں اور ایکسرائز کرنے کے بعد گرم پانی میں نمک ڈال کے جیسے پاؤں ڈال کے بیٹھتے ہیں اگر بیٹھیں گے تو ان کی تکلیف میں بہت فرق پڑے گا بہت شکریہ ہمارے پاس ایک اور کور لے رہے ہیں ہلو ہلو چا کہتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی ہم تلتے ہیں اپنے نیکس کور لے کی طرف ہلو ہاں جی دیکھر اسلام علیکم علیکم اسلام ہاں جی مجھے میں نے دو کوشن کرنے ہیں ایک تو یہ کہ جب بھی نہ میں فروٹ چاٹ فروٹ کھونا چاہتے ہیں اور جب بھی میں فروٹ کھاتی ہوں یا فروٹ چاٹ بنا کے کھاتی ہوں اب مانمزان ہے تو میرے سارے کو کی طرف ہیڈ ڈک ہو جاتی ہے اور دوسرے دیکھر مجھے یہ پرابلم ہے کہ آج کافی تین چار ماہ ہو گئے ہیں میں نے جی پی کے پاس بھی گئی ہوں بہت سارے میں نے اپنے کان میں ڈاپ ڈالے ہیں میرے کان میں بہت ہی زیادہ خارش ہوتی ہے بہت ہی زیادہ تو مجھے پلیز کچھ گریلو نسکہ بتا دیں اب میں فون رکھتی ہوں پلیز اور میں ٹی وی پہ سنتی ہوں تینکیو تینکیو دارت پہلی بات تو یہ کہ آپ کو فروٹ کھانے سے سر میں درد ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے بعض وقت گیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور فروٹ سے لوگوں کو گیسز زیادہ بنتی ہیں کچھ ہیں ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ بعض وقت فروٹ سے زیادہ کھانے سے بہت گیس پروڈیوس ہوتی ہے ونڈ بنتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ ونڈ ریس کرتی ہے اوپر کی جانب چڑھتی ہے تو سر میں درد بھی ہوتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ہمیوپیتی میں فروٹ سے جن لوگوں کو ایلرجی ہوتی ہے فروٹ کھانے سے گیسز بنتی ہیں یا سبزیاں کھانے سے گیسز بنتی ہیں اس کی بہترین میڈیسنز موجود ہیں اگر یہ وجہ ہے تو آپ کو ضرور ہمیوپیتک ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے وقتی طور پر آپ کو فروٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کی یہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی اور فروٹ سے آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا کانوں میں خارش ہے تو کانوں میں خارش جیسے آپ نے دکٹر کو دکھایا اس نے ڈرپس بھی دیئے ہیں اور دوا بھی دیئے that means کہ کچھ نہ کچھ انفیکشن یا پرابلم موجود ہے اگر کوئی انفیکشن موجود ہے اور وہ ڈائیگنوز ہو چکا ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسی چیز کان میں نہیں ڈالنی چاہیے سوائے اس ڈرپس کے جو کہ آپ دکٹر نے پرسکرائب کیے ہیں آپ کو تو میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بتانا چاہتی کیونکہ دو تین چیزیں مل کے پھر وہ خرابی کرتی یا تو آپ ایک ہی چیز اپلائی کر رہے ہوں تو چلیں اگر آپ نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا تو میں آپ کو کہتی کہ ہاں جیسے سرسوں کے تیل میں لیسن جلاتے ہیں اس کو یا آپ کارٹن برڈ میں لگا کے اور اس سے کان ساف کریں تو اس سے کافی بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آپ کا بھی ڈائیگنوز ہوا وہا ہے آئی ٹھنک کہ انفیکشن دوا بھی کھا رہی ہیں تو آپ کو کوئی ایسی گھریلو چیز کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ لے سکتی ہیں ہومیپیتی میں ڈروپس بھی ہوتی ہیں اور پلس دوا بھی ہوتی ہے کہ جس سے جلدی اگر آپ کو سائنوسائٹس کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے کان میں خارش ہوتی ہے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام میرے دو سوال ہے آپ سے ایک تو